اتحاد نیوز اور ویہا یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے جو نندگڑ کا ہے ٹیپو سلطان کے بینر کو نکالا جا رہا ہے اور ساتھ میں نیلا پرچم کو بھی نکالا جا رہا ہے بات صرف یہاں تک ہی نہیں ہے بلکہ بلغام شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں ٹیپو جہنتی منائی جا رہی تھی تو وہاں پولیس محکمہ کی جانب سے ایک طرح کا دباؤ تنتر دیکھنے کو ملا اور وقت کے پابندیاں عید کی جاری تھی سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا اب ٹیپو جہنتی پر بھی پابندی لگائی جاری ہے ہونا تو یہ تھا کہ ٹیپو جہنتی کو سرکاری طور پر منائے جاتا یقیناً ڈی جے کے ساتھ آواز شور شرابے میں ٹیپو جہنتی کو منانا ایک طرح سے ٹیپو شہید کی توہین کہی جا سکتی ہے لیکن اکثر محلوں میں خاموشی کے ساتھ ٹیپو سلطان کو یاد کیا جارہا تھا انہیں لے کر تقریریں بھی کی جاری تھی لیکن انتظامی ہے شاید ٹیپو سلطان کو یاد کرنا پسند نہیں کرتی لہٰذا دو گھنٹے میں ختم کرو یا ایک گھنٹے میں ختم کرو کا تقاضہ لگاتے ہوئے دیکھنے کو ملا دھیرے دھیرے کہیں تو ٹیپو سلطان کو لے کر خود حکومت ہی نہیں چاہتی کہ ان کی یاد کو زندہ کیا جائے لہٰذا دگر جہنتی ہیں تو بڑے ہی دھوم دام سے کئی کئی دین تک جلوس اور کان پھٹے کی طرح ڈیجے لگائے جاتے ہیں اور اس میں بطا اور حفاظتی دختہ پولیس خدمات بھی انجام دیتی رہتی ہے ٹیپو سلطان کو اب مسلمانوں کا لیڈر بنایا گیا ہے جبکہ ٹیپو بھارت کی شان ہے جنہوں نے بھارت کا نام دنیا کے سامنے مسائل کی ایجاد کو لے کر روشن کیا ہوا ہے کچھ نوجوان اب ڈر خوف کے سائے میں دیکھے جا رہے ہیں کہیں پر بھی پولیس داخل ہو جاتی ہے اور نام پتے پوچھنے لگتی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر بھاجپا کی حکومت ہوتی تو بات کچھ اور سمجھ میں آتی لیکن کانگریس کی حکومت میں بھی ٹیپو سلطان کا بیانر لگانا جرم ہوتا جا رہا ہے ٹیپو سلطان کے سٹیٹس پر آپ کو تھانے سے فون کر کے ڈیلٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اب حکومتوں سے ہی سوال کرنے کا وقت آیا ہوا ہے کہ آخر ٹیپو سلطان اس کی وضاحت کی جائے اور اگر ٹیپو سلطان کو لے کر جو بھی اعتراضات ہوں گے انہیں بھی واضح کیا جائے کیونکہ بینا کسی بھی حکومتی اعلانات کے خوام کا کیوں ہی راسہ کیا جا رہا ہے آخر دباؤ کس بات جس کے تحت بیانرز اور تصویروں کو ہٹائے جا رہا ہے دگر راشت پرشوں کے تو بیانرز اسی جگہ پر مہنوں سالوں میں لگ کر پھٹ جاتے ہیں انہیں کوئی ہٹانے والا تک نہیں رہتا لیکن ٹیپو سلطان کو لے کر کرناٹک میں خاص کر جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تاجب لگتا ہے آخر اس طرح کا دوہرہ رویہ کیوں کیا واقعی پولیس انتظامیہ کو ہدایت دی جا چکی ہے یا نہیں اس کی بھی وضاحت ضروری ہے اب نندگر میں جن افسران نے ٹیپو سلطان کا بیانر ہٹایا اور نیلے پرچم کو تک نکالا گیا آخر کس کے اشارت پر تمام کاروائیاں ہو رہی ہیں اگر بنا کسی ہدایت یا دباؤ کے اس طرح کے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے تو کیا ان افسران پر کاروائی ہو گیا نہیں آخر کس بنیاد پر اس طرح ٹیپو کو لے کر سکتیاں برتی جا رہی ہے کچھ جگہوں پر بیانات کے لیے لگائے گئے سٹیج بھی ہٹائے گئے بچوں کی تقریروں کو جلاسوں کو تک بند کیا گیا دیش کیلئے اپنی جان نچھاور کرنے والے ٹیپو سلطان کو لے کر کس بنیاد پر نفرت پالی جا رہی ہے بیلغام میں ویسے بھی کئی جگہوں پر ڈی جے پر پابندی لگا دی گئی ہے اینکہ اگر خاص کر مسلم محلے کی بات کی جائے تو کئی جماعتوں نے پابندیاں اید کی ہے جلوس ریالیاں تو کب کی بند ہو چکی ہے اور اب ٹیپو سلطان کی یادوں کو زندہ کرنے اور نوجوان نسل کے ساتھ آنے والی نسل میں دیش پریم کو جاگر کرنے کی کوششوں پر پابندیاں اور رکاؤٹوں کو سمجھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے دگر جلوسوں اجلاسوں میں کان پھٹ ڈی جے بجائی جاتے ہیں وہاں پر تو بڑے ہی منظم انداز میں نظر انداز کیا جاتا ہے بینا کسی اجازت کے کسی کے برتڑے اور سالگیرہ پر بڑے بڑے کٹ آؤٹس بٹائی جاتے ہیں اب سیشن ہے پوری شہر کے چورستے اہم سڑکے بیانرز پوسٹر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں لیکن یہاں کسی ہی طرح کی پابندیاں نہیں رہی تھی لیکن سال میں ایک بار یوں میں پیدائش ٹیپو سلطان کو لے کر اکلیتی علاقوں میں ڈرخواب کا ماحول بنایا جاتا ہے کانگریس کی حکومت آ جائے گی تو سیکلور حکومت کے تحت ٹیپو سلطان کی یوں میں پیدائش منائی جائے گیا سکیات لگا جاتا ہے پوری ریاست میں اس طرح کا ماحول اور وہ بھی کانگریس کی حکومت ایک طرح سے حیران کرنے والی تصویر ہی کہہ سکتے ہیں آنے والے دسمبر میں سیشن ہے بیلغام کے تنظیم کمیٹیوں کو چاہیے کہ ٹیپو سلطان کو لے کر دباؤ تنتر استعمال کیا جا رہا ہے اس پر وزیرعالہ صدر رامائیہ اور کانگریس کی صدر ملکار جن خرگے سے سوال کرنا چاہیے مسلم لیڈروں سے بھی سوال کیا جائے کہ کیا حکومت کا کوئی سرکولر ٹیپو سلطان کو لے کر آیا ہوا ہے یا خوفیہ ہجیر نہ چلایا جا رہا ہے جو بھی ہو پر ٹیپو سلطان کو لے کر ہر آنے والے سال میں اس طرح انتظامیہ کی جانب سے رویہ تشویشناک اور افسوسناک کہہ سکتے ہیں جس کے لیے کانگریس حکومت تو کم سے کم جواب دے ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسے لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں کچھ مقامی خبریں پچھلے ہفتے آٹو رکشا ٹرائیور ریاستہ شلدار پر نشبہ شخص نے حملہ کیا تھا جس میں ریاستہ شلدار شدید زکمی ہوئے تھے بہت کوششوں کے باوجود آج ریاستہ شلدار کا انتقال ہوا زندگی موت کی لڑائی میں ریاستہ شلدار آخر کار ہار گئے انجمن مرکز کبرستان میں آج تتفین کے فرائض کو انجام دیا گیا شواجنگر کے کے سار ٹی سی ڈرائیور جناب بشیر احمد چکوڑی کی موت پر سوالیاں نشان کھڑے کیے جا رہے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہنڈلگا سوڑگا کو پارٹی کے لیے جا رہا ہوں کہہ کر گھر سے نکلے پر انہیں زخمی حالات میں سیویل اسپتال یہ ہاتھے میں پایا گیا زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کیا گیا لیکن زیر علاج ان کی موت ہوئی ان کی موت کو گھر والوں نے ایک ساجیش کہتے ہوئے اجزام لگایا کاکتی پولیس اور شاپر پولیس تبتیش کر رہی ہے بروجمہ اسلامی آہیسکلو گرون میں تحفظ شریعت اور تحفظ عوقاف اجلاس عام رکھا گیا ہے اس اجلاس میں مولانا سجاد دومانی صاحب مولانا ابو تالیب رحمانی صاحب اور مولانا سید تنویر حشمی پیران صاحب عوام سے مخاطف ہوں گے حضرت قاضی مفتی عبدالعزی صاحب کے زیر صدارت اجلاس کو انجام دیا جا رہا ہے کل انجمن ہال میں علم اقبال شاہین کلپ آف انڈیا کی جانب سے ایک روزہ جشن اصلاف تحنتی اجلاس و تعلیمی کانفرنس کا اتمام کیا جا رہا ہے سبھی محبان اردو کو اجلاس میں شرکت کے اپیل صدر شاہین کلپ آف انڈیا جناب مستاق حسین فاروقی صاحب نے کیا ہے سیاسی میلا یعنی ادیویشن دسمبر نو تاریخ کو بیلغام میں ہونے جا رہا ہے جسے لے کر شہر کو صاف کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے سڑکوں کی مرمت کے ساتھ سڑکوں اور ڈیوائڈروں کو نہلانے کا کام بھی بخوبی انجام دیا جا رہے خبروں کا سلسلہ بھی یوں ہی چلتا رہے گا دیکھ تیرے اتحادنوں شکریہ اللہ حافظ